دوستو آج ہم آپ کو بہت ہی اچھے اچھے یونی فروٹ پلانٹس کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو ویڈیو میں ان تک بنے رہے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں دوستو آج میں آپ کو فروٹ پلانٹس سے ریلیٹیو بہت ساری جانکاری دینے والا ہوں اور آپ کو ڈیفرینس بھی بتانے والا ہوں کہ آلو خار ہے اور آلو میں کیا ڈیفرینس ہے اور اس کا فلاورز کس طریقے کا ہوتا ہے چلی دوستو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا ہوں گا جتنے بھی ہمارے پاس سبھی پلانٹس ہیں دوستو سبھی گرافٹنگ پلانٹس ہیں جن کو آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں انہوں پر بہت ہی اچھے اچھے فروٹ آتے ہیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوستو آلو بخارے کی دوستو یہ جو پلانٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھا اور کافی ہیلڈی پلانٹس ہیں اور دوستو اس پہ بھی گرافٹنگ ہوئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گرافٹنگ پلانٹس ہیں اور یہ جو اس کی برانچ ہے یہ والی جو برانچ ہے یہ دیسی برانچ ہے اور اس پہ اس طریقے سے گرافٹنگ ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے یہ برانچ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فلاورنگ آ رہی ہے یہ کافی اچھے چپ اس پہ فلاورنگ آ رہی ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں جو ہمارا آلو بخارہ کا پلانٹس ہوتا ہے اس پر جو فلاور آتے ہیں یہ وائٹ کلر کے فلاورس آتے ہیں جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں اور یہ دیکھئے سبھی پر اس پر فلاورنگ آ رہی ہے اور کچھ ٹائم میں ان میں فروڈنگ بھی آ جائے گی دوستو آلو بخارہ اور آلو میں یہی ڈیفرنس ہوتا ہے جو آلو بخارے کا جو فلاورس ہوتے ہیں یہ وائٹ کلر کے فلاورس ہوتے ہیں اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلو کا پلانٹس ہے جو ہمارا آلو کا پلانٹس ہوتا ہے آلو کے جو پلانٹس پر فلورس آتے ہیں وہ ریڈ کلر کے فلورس آتے ہیں اور جو آلو آلو بخارے کا پلانٹس ہوتا ہے آلو بخارے پر آپ کے وائٹ کلر کے فلورس آتے ہیں اس میں یہی ڈیفرنس ہوتا ہے دوستو ہم بات کرتا ہوں اتنے بڑے ہیلڈی پلانٹس کے پرائز کی principalmente سکسٹی روپیز آپ ONLY 60 میں itな بڑاちは Colesale price יאus کر سکتے ہیں اس لحبوں底 بخارے کی یہ جو پلانٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 74 روپیز اس 77 روپیز IL پر ہالسل پرائز enfies 65 روپیز اس لحب 65 روپیز اتنے بڑا ہیلڈی پلانٹس یہاں سے پرچسے کر سکتے ہیں اس لحبوں میں بات کر اس کو تیار کرنے کی اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گرافٹنگ دوارہ تیار کیا جاتے ہیں ان پلانسوں کی یہاں سے گرافٹنگ کی جاتی ہے گرافٹنگ کرنے کے بعد یہ پلانس تب ہی اچھے سے تیار کیا جاتے ہیں اس کا ہمارے پاس بہت ہی اچھے چھے فروٹ پلانس تب ہی طریقے کے یونیک فروٹ پلانس آپ کو اس نرسری پر مل جائیں گے اگر آپ سے ہماری جو سپلائی ہے پوری آل ایڈیم ہماری سپلائی جاتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس بہت ہی اچھے چھے یونیک فروٹ پلانس آپ کو اس نرسری پر مل جائیں گے یہ دیکھیں آلو بخارے کے بھی ہمارے پاس بہت سارے پلانس بل کونٹیٹی میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو کسی بھی طریقے کے پلانس کی ریگوارمنٹ ہے تو ہمیں ڈائریکلی کون کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان پلانسوں کو یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں چلی دوستو ہم دوسرے پلانس کی اور بات کرتے ہیں چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دوستو گرافٹنگ فروٹ پلانسوں میں دوستو مینگو کی دوستو مینگو کے بھی ہمارے پاس بہت ساری الگ الگ ورائیٹی کے پلانس آپ کو مل جائیں گے جسے لنگلا چوسا دسہری گلاب جامن سمنریکہ آمر پالی اور بہت ساری الگ الگ ورائیٹی کے پلانس آپ کو اس نرسری پر مل جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے کے فروٹ پلانس یہاں سے پرچیس کرنا دوستو ہمارے پاس فروٹ پلانس جتنے بھی اس سائز کے دوستو ہمارے پاس لگا کے ایک دیل فٹ سے لے کر آپ کو دس سے پندرے فٹ تک کی ہائٹ کے سب ہی ٹائپ کے پلانس آپ کو اس نرسری پر مل جائیں گے اس پلانس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دسہری کا پلانس ہے اس کو دسہری مینگو بولا جاتا ہے یہ کافی اچھی ورائیٹی ہے دوستو یہ زیادہ تر جو ہمارے ہاں چلتی ہے دوستو یہ دسہری کے پلانس چلتے ہیں دوستو اس پر فروٹنگ بات کریں اس پر فلاورنگ آ رہی ہے اور کافی ٹائم سے اس میں فلاورنگ آ رہی ہے اور ملکل گرافٹنگ پلانس ہے یہ ایک بہت اچھے سے تیار ہو جائے دوستو یہ جو پلانس ہیں ملکل گرافٹنگ پلانس ہیں اور ان پر کچھ ٹائم کے بعد اس پر چھوٹے چھوٹے مینگو بھی آ جائیں گے اور یہ دیکھئے سبھی پر اس پر فلاورنگ آ رہی ہے مور آ رہا ہے یہ دیکھئے ہمارے پاس بہت سارے الگ الگ سائز کے سبھی طریقے کے منگو کی ویریٹی آپ کو اس نرسری پہ مل جائیں گے دوستو بلکل میں بات کروں اسٹم کی یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کافی موٹا اسٹم ہے دوستو اس میں سبھی پلانٹس بلکل گرافٹنگ پلانٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہی پہچان ہوتی ہے اس میں یہاں سے برانچ کو کٹ کرنے کے بعد اس میں گرافٹنگ کی جاتی ہے اور یہ گرافٹنگ ہونے کے بعد تب ہی یہ پلانٹس اچھے سے تیار کیے جاتے ہیں دیکھئے کافی موٹی تھکنے اس کے پلانٹس ہیں دوستو میں بات کروں اس کے بیک کی اس کا جو بیک کا سائز ہے یہ سولہ انچی بھئی سولہ انچی کے بیک میں لگے ہوئے ہیں اور کافی اچھے اور کافی ہیلڈی پلانٹس ہیں ان کو آپ کہیں بھی لے جاتا ہے شیفٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں دوستو آپ اپنے فارم ہاؤس میں یا کہیں بھی آپ اس کو بڑے آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس سبھی طریقے کے پلانٹس الگ الگ سائز میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کوئی باغوانی کرنا چاہتے ہیں آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپیں کونٹیک کر سکتے ہیں اور ان پلانٹس کو یہاں سے پچیس کر سکتے ہیں چلی دوستو اب ہم یونیک فروٹ پلانٹسوں میں بات کرتے ہیں دوستو آوکارڈو کی دوستو بہت سارے لوگوں کے کوشن بھی آ رہے تھے کہ سر آوکارڈو کا پلانٹس آپ کے پاس مل جائے گا یا نہیں دوستو آوکارڈو کا پلانٹس بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے اور یہ بھی آپ کو اس نرچری پہ مل جائے گا دوستو یہ دیکھیں آوکارڈو کے پلانٹس کافی ہیلدی پلانٹس ہیں ہمارے پاس اور ہائٹ کی بات کریں دوستو اس کی جو ہائٹ ہے لگا کے دو فٹ سے لے کے دو سے تین فٹ کی ہائٹ کے پلانٹس ہمارے پاس آویلیبل ہیں اگر آپ کو کسی بھی طریقے کے فروٹ پلانٹس کی ریکوارمنٹ ہے تو آپ ڈاریکلی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان پلانٹسوں کو یہاں سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آوکارڈو کا پلانٹس اس طریقے کا پلانٹس ہوتا ہے اس کی جو لیفز ہوتی ہیں یہ تھوڑی نوکلی ٹائپ کی لیفز ہوتی ہیں اور یہ لمبی لمبی ٹائپ کی اس کی لیفز ہوتی ہیں اس پر جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہیں دوستو اس پر جو فروٹ آتا ہے جو گریڈ ٹائپ کا کافی اچھا جس طریقے سے ناسپاتی کے پلانٹس ہوتے ہیں اسی طریقے کے ناسپاتی کی طرح اس پر فروٹ آتا ہے جو دیکھنے میں کافی اچھا ہوتا ہے اس تو ہم میں بات کروں اس کو تیار کرنے کی اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سیڈ دوارہ بڑے آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے دوستو میں بات کروں اس کے پرائز کی اس نرسری پر جو اس کا ہالسل پرائز ہے وہ آنلی ٹو ہنڈرڈ ففٹی روپیز ہے اس کو آپ آنلی ٹو ہنڈرڈ ففٹی روپیز میں اتنا بڑا ہیلڈی پلانٹس آؤ کارڈوں کا پرچیس کر سکتے ہیں اس تو ہمارے پاس بہت سارے الگ الگ طریقے کے فروٹ پلانٹس آپ کو اس نرسری پر مل جائیں گے اگر آپ فروٹ پلانٹس کے شوقین ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے کے فروٹ پلانٹس کو پرچیس کرنا تو آپ پرچیس کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے الگ الگ طریقے کے الگ الگ ورائٹی کے یونیک فروٹ پلانٹس آپ کو اس نرسری پر مل جائیں گے دوستو یہ کافی اچھا پلانٹس ہے اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے آؤ کارڈوں کے پلانٹس کی بھی تو آپ ڈائریکلی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان پلانٹس کو یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں چلیے دوستو چلیے دوستو اب ہم یونیک فروٹ پلانٹس میں بات کرتے ہیں دوستو آلمونٹ یعنی کے بادام کے پلانٹس کی دوستو یہ جو پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بادام کا پلانٹس ہے اور یہ کافی اچھی ورائٹی ہے بادام کی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے کے فروٹ پلانٹس کو یہاں سے پرچیس کرنا تو آپ ڈائریکلی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان پلانٹس کو یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو سبھی طریقے کے یونیک فروٹ پلانٹس آپ کو اس نرسری پر مل جائیں گے دوستو ہمارے پاس بہت سارے الگ الگ طریقے کے فروٹ پلانٹس آپ کو اس نرسری پر مل جائیں گے سبھی گرافٹڈ پلانٹس ہیں اور سبھی بہت ہی خوبصورت فریائٹی ہیں دوستو یہ پرمننٹ چلنے والے پلانٹس ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو almond کا plants ہے ہمارے پاس almond کے بھی کافی plants آویلیبل ہیں گر آپ کو requirement ہے کسی بھی طریقے کے fruit plants کی تو آپ directly کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان plantsوں کو یہاں سے پچیز بھی کر سکتے ہیں بڑے healthy plants کا جو price ہے اس nursery پر اس کا جو wholesale price ہے وہ only 120 روپیز ہے اس کو آپ only 120 روپیز میں اتنا بڑا healthy plants یہاں سے پچیز کر سکتے ہیں بادام کے plants کو آپ only 120 روپیز میں پچیز کر سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس بہت سارے بادام کے plants بھی آویلبل ہیں اگر آپ کو requirement ہے کسی بھی طریقے کے fruit plants کی vegetable plants کی یا کسی بھی decoration کے plants کی تو آپ directly کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان plantsوں کو یہاں سے پچیز کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس سبھی طریقے کے plants wholesale price پر دیے جاتے ہیں چلی دوستو آپ دوسرے fruit plants کے اور بات کرتے ہیں چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں unique fruit plants ہوں میں دوستو all time mango کی دوستو all time mango بھی ایک ایسا plants ہے جو آپ کو ہر time fruits دیتا رہے گا یہ دیکھیں دوستو اس time winter season چل رہا ہے لیکن یہ اب بھی آپ کو fruits دینے کے لیے ready ہے اور اس پہ اب بھی fruits آنے لگے ہیں دیکھیں all time mango کی یہی قاسیت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک one year میں آپ کو دو بار یہ آپ کو fruits دیتا ہے دیکھیں بہت سارے plants ہیں مارے پاس all time mango کے بھی اور دیکھ سکتے ہیں سب ہی پہ fruiting آ رہی ہے سب ہی پہ flooring fruiting سب طریقے کے plantsوں پر آ رہی ہے اور کافی اچھے اور کافی healthy plants ہیں یہ دیکھیں دوستو وہاں آپ کو آگے تک visit کرا دوں یہ دیکھیں بہت سارے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور سب ہی پہ fruiting آ رہی ہے دیکھیں نئی نئی fruiting بھی چل رہی ہے اور اگر آپ all time mango یہاں سے purchase کرنا چاہتے ہیں تو all time mango کے plants بھی یہاں سے purchase کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے سب ہی طریقے کے fruit plants mango کی ہر variety آپ کو اس نرسری پہ مل جائے گی یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چونسے کی variety ہے اور پیچھے لنگلا چونسا دسری گلاب جامون بھالی اور بہت ساری الگ الگ variety کے fruit plants آپ کو mango کی variety میں ہمارے پاس مل جائیں گے دیکھیں دوستو all time mango میں ہمارے پاس یہ plants available ہیں اور یہ بھی بالکل grafted fruit plants ہیں میں آپ کو دیکھا دوں اس تو جو بھی plants ہمارے پاس ہے بالکل grafted fruit plants ہیں یہ دیکھیں دوستو ان plantsوں کی یہاں سے grafted کرنے کے بعد یہ plants تیار ہوتے ہیں ان کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نشاند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے grafted کی ہوئے plants ہیں تب ہی ان پر fruiting آ رہی ہے یہ دیکھیں دوستو چھوٹا سا ہی plants ہے اور اتنے بڑے چھوٹے سا ہی plants پر اتنی اچھی fruiting آ رہی ہے دیکھیں دوستو یہ اس کی back کی بات کرو اس کا جو back کا size ہے یہ تیرہ انچی بھئی تیرہ انچی کے back میں ہمارے پاس plants available ہیں اور بہت سارے plants ہمارے پاس سبھی طریقے کے available ہیں یہ دیکھنا ہے بلکل fancy artificial palm کی طرح لگتے ہیں لیکن یہ life plants ہیں اور کافی اچھے plants بھی ہیں دیکھیں دوستو کافی اچھی variety ہے palm کی دوستو سب سے پہلے ہم باقی کرتے ہیں coconut palm کی دوستو یہ جو plants آپ دیکھ رہے ہیں یہ coconut palm ہیں اور یہ کافی اچھی variety ہے اس کو coconut palm کی نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ coconut جو ہوتا ہے اس کا یہ seed ہے اور یہ seed دوارہ تیار کیا جاتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ تیار بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو seed کو تیار کیا جاتا ہے تب ہی یہ plants اس طریقے سے healthy plants بن پاتے ہیں دوستو یہ کافی اچھی variety ہے پام کی اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ gardening کے شوقین ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے farm house میں coconut palm کو بھی add کرنا تو add کر سکتے ہیں یہ کافی اچھی variety ہے اگر یہ دیکھئے دوستو اس کی جو lifts ہیں lifts کی بات کریں گے اس کی کافی لمبی لمبی lifts ہوتی ہیں اور green type کے lifts ہوتی ہیں جو دیکھنے میں کافی خوبصورت بھی لگتی ہیں اس طرح اس میں بہت سارے coconut آئیں گے اگر آپ چاہتے ہیں اسی طریقے کے plants کو یہاں سے purchase کرنا تو آپ purchase بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے coconut plants کے بھی coconut palm کے بھی بہت سارے plants ہمارے پاس available ہیں اگر آپ کو requirement ہے کسی بھی طریقے کے آپ کو یہاں سے purchase بھی کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس بہت سارے چھوٹے بڑے سبھی size کے palm کی variety آپ کو اس نرسری پہ مل جائیں گے اس طرح اگر آپ دوستو ہماری جو supply ہے پوری all india میں supply کرتے ہیں ہم دوستو پوری all india میں ہماری supply جاتی ہے اگر آپ کو کسی بھی طریقے کے palm کی variety decoration plants indoor plants outdoor plants کسی بھی طریقے کے plants کی requirement ہے تو آپ directly call کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان plantsوں کو یہاں سے purchase کر سکتے ہیں اس طرح میں بات کرو اتنے بڑے healthy plants کے price کی اس نرسری پہ جو اس کا wholesale price ہے یہ 5 سے 6 feet کی height کا plants ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو height ہے لگ بگ 6 feet کی height کا یہ plants ہے اور اس کا جو اس نرسری پہ wholesale price ہے وہ only 400 روپیز ہے اس کو چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دوستو grafting fruit plantsوں میں موسمی کی دوستو یہ جو plants آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موسمی کا plants ہے اور یہ سبھی plants بالکل grafting plants ہیں دوستو grafting plants کی یہی پیچان ہوتی ہے یہ جو آپ plants دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ جو دیسی والی برانچ تھی اس برانچ کو یہاں سے cut کر دیں کے بعد یہ اس پہ خلم چلا ہی جاتی ہے اور خلم چلنے کے بعد یہ تبھی plants تیار کیے جاتے ہیں دوستو یہ جو plants آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ سبھی پہ flowering آ رہی ہے اور کچھ ہی ٹائم میں یہ سبھی پلانٹس اچھے سے فروٹنگ دینے والے ہیں دوستو ہمارے پاس جتنے بھی fruit plants ہے یہ سبھی grafting float plants ہے اور بالکل guarantee کے plants ہے سبھی پہ اچھے سے فروٹنگ آنے والی ہے دوستو اگر ہم میں بات کر اس کو تیار کرنے کی اس کو آپ آسانی کے ساتھ تیار بھی کر سکتے ہیں دوستو گراfting کرنے کے بعد یہ تبھی plants تیار کی جاتے ہیں دوستو میں بات کرنے اتنے بڑے healthy plants کے price کی اس nursery پر جس کا wholesale price only 80 روپیز ہے اس کو only 80 روپیز میں اتنا بڑا healthy plants یہاں سے purchase کر سکتے ہیں دیکھئے دوستو ہمارے پر بہت سارے الگ الگ variety کے سبھی طریقے کے plants سنیسری پر available ہیں اگر آپ کسی بھی طریقے کے plants کی کو یہاں سے purchase کرنا چاہتے ہیں purchase sweet orange کی دوستو اس کو sweet orange کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو نارنگی بھی بولتے ہیں دوستو اس کو ہندی میں نارنگی کے نام سے جانا جاتا ہے اور انگلیش میں sweet orange کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو یہ بہت خوبصورت plants ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں decoration کے plants میں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے کے decoration plants کو لگانا تو میں recommend کروں گا کہ sweet orange کو ضرور add کریں کیونکہ اس میں بہت خوبصورت نارنگی آتی ہے دوستو اس میں yellow color کی sweet orange آتی ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی plants گرافٹڈ ہیں اور یہ دیکھنے میں بلکل artificial plants لگتا ہے تو اس پہ all time fruit آتے رہتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس time بھی flowering آ رہی ہے اور اس پہ یہ دیکھئے دوستو fruit پگ بھی رہے ہیں اور اس پہ new fruits بھی آ رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ بالکل all time fruit plants ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں citrus plants وں پہ بہت خوبصورت نارنگی آتی ہیں دوستو یہ جو plants بلکل artificial لگتا ہے جب اس پہ بہت ساری نارنگی آ جاتی ہیں اور یہ بلکل fruit سے بھر جاتا ہے یہ دیکھئے دوستو کتنی خوبصورت plants ہیں دوستو اس میں بہت خوبصورت خوبصورت fruit آتے ہیں جو دیکھنے خوبصورت ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں چلی دوستو تھینکس و وچن